ایک ریور سا آگیا اسے کروس کرتے ہوئے ایک دم ہمارے کو جانا بائک ہمارا گر گیا تو یہ بھی بائک پر نیچے دب گی تھی اور میرے جو گوڑے کے اوپر جو سیفٹی پیڈ لگا ہوا تھا وہ ٹیڑا ہو گیا تو یہ بتانا چاہتی ہوں جب آپ نوردن ایڈیاس میں چاہے تو آپ موبائل سپر بلکل نہیں آپ نے ان چیزوں خیال رکھنا ہے کہ موبائل ہے تو کوئی فکر نہیں ہمیں گھر سے ڈانٹ بھی پڑتی رہتی ہے کہ یہ دفتہ بتائے بغیر ہی نکل جاتے ہیں اسلام علیکم اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان سادیا رشید آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملوائیں گے جنہوں نے اسلام آباد سے گلگت تک تیرہ ہزار فٹ کی بلندی تک دیو سائی تک موٹر بائک پر سفر کیا انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں اسلام علیکم وارک اسلام کیسے ہیں آپ تو یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا آپ گئی ہیں اتنے مشکل راستوں پر شوق کی بات ہوتی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی جو اتنا خوبصورت ہمیں ویلیز دی ہیں پاکستان دیتا ہے اتنا خوبصورت پاکستان ہے اس کو دیکھ میں دل کرتا ہے تو ٹی وی پر میں دیکھتی رہتی تھی کہ ماؤنٹینز بغیرہ اپشاریں جھیلیں اور برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں دل کرتا تھا ہے ان کو چھو بھی سکتے ہیں ہم لوگ نہیں پھر شوق پیدا ہوا پھر میں نے کہا ذرا جاتے ہیں تو پھر بائک کا سہارا لیا کیونکہ میں جب بہت شوق ہے بائک پر ٹرابلنگ کرنے کا بائک قدر سیکھا بھی ہے میں نے اور چلاتی بھی ہوں اور پھر اب گلگت کی آس کردو تک گئے تھے ہم آگے یہ سارا شوق کیسے ڈیویلپ ہوا شوق لوگ کہتے ہیں اس بات پر لوگ بڑا کمنٹس کرتے ہیں کہ بچپن سے شوق تھا بچپن سے مجھے نیچر بہت پسند ہے کوئی ہلکی سا بادل بھی آ جاتا ہے ہلکی بارش بھی ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں یہ کس طرح کے نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ان کو مجھے کرنے کا ہے کہ میں جی وہاں دیکھوں نیچر دیکھوں خوبصورتی دیکھنے کا مجھے شروع سے شوق تھا تو اسی وجہ سے شوق بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے میں تقریباً تقریباً میں نے سارا پاکستان دیکھ چکی ہے تو آپ کتنے بندوں کا گروپ کے تھے ہم لوگ چھے بائکرز تھے ہم لوگ کے تھے تو ویسے تو ہمارے کچھ بائکرز پہلے بھی جا چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ بھی کل جو ابھی اس کردو کچھ ہم لوگ نے سپیل کیا تو ایک پہ دو دو تھے ہم لوگ اسی کے ساتھ انہی کے ایک ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان کے ساتھ رائڈنگ پر گئے تھے السلام علیکم بھالیکم کیا حالے سے جی بلکل ٹھیک ٹھیک آگا تو آپ نے بھی ایسا ان کے ساتھ سفر طے کیا تو یہ آپ کب سے ٹرائبلنگ کا سلسلہ جاری ہے ہمارا جو ٹرائبلنگ کا سلسلہ ہے وہ گزشتہ تین سالوں سے جاری ہے لیکن بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اب ہم جا کے پروفیشنل طریقے سے جو اینا وہ ٹور کرتے ہیں اور ہم دونوں ایک ساتھ بائیک پر ٹرائبل کرتے ہیں اور بہت اچھا مطلب لگتا ہے نیچر کو ایکسپلور کرنا چیزوں کو ایکسپلور کرنا لوگوں کو بتانا ویسے یہ مشکل ہوتے نا کہ آپ اتنے دشوار گزار راستے ہیں راستوں پر آپ جا رہے ہیں پھر آنڈی توفان کی پرواہ کیے بغیر نکل پڑے کیسے نہیں واقعی بات ہی کہ ہمیں گھر سے ڈانٹ بھی پڑتی رہتی ہے کئی دفتہ بتائے بغیر ہی نکل جاتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں باپس آکے بتاتے جب خیر خیر سکر پہو بن جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں جی گئی ہوئی وہ لوگوں سوچتے ہیں شاید ویسے گئی ہوں گی گاڑی اس خیرہ میں جس طرح جاتے ہیں لوگ گاڑیوں پہ جاتے ہیں لیکن ہم جب باپس آئے تو بتا چلتے ہیں جب بائیک پر بیٹھ ہی ہوتی ہوں میں جا رہی ہوتی ہوں حادثہ تو آپ کا پیدل چلتے ہیں لوگوں کا بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے ان حادثہ سے گھبرانا نہیں چاہیے جب آپ جڑڈر جاتے ہیں تو سمجھیں پھر آپ گھبرانا گے تو پھر یہ کوئی چیز نہیں ہوئی یہ ہے کہ رائیڈنگ کے لیے مست ہے کہ آپ بے خوف ہو کے نکل جائیں آپ بے خوف ہو کے نکلنا چاہیے اور دو باتوں کا خوز مطلب روسہ رکھنا چاہیے ایک اپنے جو آپ کا ساتھ کمپنی کر رہے ہیں یہ بندہ جو آپ پہ جا رہے ہیں اس کو پہ بلیو رکھنا چاہیے دوسرے اللہ کی ذاتے بلیو رکھنا چاہیے کیونکہ بائیک پہ گریپ جتنی اچھی ہوگی نا بریک کا اور اس چیزوں کا کلچ کا ان چیزوں کا آپ رکھیں گے تب آپ بے خوف سیف رہتے ہیں تو جی آپ بتائیں کہ اسلام آباد سے گھلگج تک آپ نے سفر کیا تو یہ کتنے کلومیٹرز بنتا ہے راستہ یہ جی اسلام آباد سے گھلگج ہمارا بن جاتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ ہم چار بجے جس بھی لوکیشن پہ پہنچیں گے وہاں میں سٹے کریں گے کیونکہ رات کا سفر آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے تو زہرہ اگر فیمل آپ کے ساتھ پارٹنر ہیں تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے لیکن میں بڑا خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہ میرے سے زیادہ سٹرونگ ہے ٹریولنگ کے معاملے میں تو مجھے بہت جگہوں پہ احساس ملتا ہے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنے میں یہ خود بھی بائک چلاتی ہیں ڈرائیف کرتی ہیں لیکن زیادہ تر پہاڑی علاقے میں میں خود ڈرائیف کرتا ہوں ہم نے پرابر ایک میپ رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ہم میپ کو دیکھتے ہیں اور کلومیٹر اور گھنٹوں کا پرابر حساب کر کے پھر ہم نکلتے ہیں تو جی یہ آپ بتائیے گا کہ آپ کا جو روٹ تھا پروپر وہ آپ نے کیا رکھا تھا کن کن مقامات پر آپ کے تھے میں مون کی بات اتفاق کرتی ہوں کہ میپ رکھنا بہت زیادہ کچھ لوگ اپنے ساتھ موبائل سکتے ہیں کہتے ہیں جی ہم لوکیشن دیکھ لیں گے ہم وائی فائی یوز کر لیں گے لیکن میں بتانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ صرف اپنے موبائل پہ ہی اپنا دھیان نہیں رکھنا موبائل ہے نا ہم تو کوئی بات نہیں ہے ہم لوکیشن کھولیں گے ایسی سی جگہ ہیں جہاں پہ موبائل بھی نہیں چلتے اور نہیں آپ کو ایسی جگہیں ملتی جہاں پہ آپ اپنا موبائل چارج کر لیں اس لئے آپ کو میپ لازمی رکھنے چاہیے اپنے ساتھ میپ کھولا اس کو دیکھا لوکیشن کتنی دور کیا چیز ہے تو کچھ لوگ اس میں اتنے ایزی ہو جاتے ہیں یہاں موبائل ہے نا لوکیشن اوپن کر لیں گے اور کچھ لوگ آگے نکل کے یہ سوچتے ہیں پیچھوں لے ہم موبائل پہ کونٹریکٹ کر لیں گے تو یہ میں بتانا چاہتی ہوں جب آپ نوردن ایریاس میں چاہے تو آپ موبائل اس پر بلکل نہیں آپ نے خیان رکھنا ہے کہ موبائل ہے تو کوئی فکر نہیں ہے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کو کہ آپ کن کن مقامات پر گئیں گے بچپن سے بتاؤں بچپن سے تو میں نے ماشاءاللہ جب میں بائک نہیں چلاتی تھی میں نے ناغا پربت بھی گئی ہوئی ہوں آپ کا حالیہ سفر ہے یہاں پر آپ کن مقامات پر گئیں گے حالیہ سفر میں ہم لوگ یہاں جب اسلام آباد سے نکلے تو ہم لوگ نے خانپور ڈیم اور ہیریپور کراس کرتے بالا کوٹ مان سیرہ سے ہوتے ہوئے جگہ جائے یہ نہیں ہم لوگ بکم سلسل بیٹھے رہتے ہیں ہمارا یہ بڑا مددہ آتا ہے کہ ہم لوگ جہاں دلکتا ہے جہاں لگتا ہے تھک گئے ہیں تو ہم رک بھی چاہتے ہیں کچھ چیز اچھی دیکھیں اچھی جگہ دیکھیں وہاں پہ ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تشفیری بناتے ہیں اس سے آگے ہم لوگ آگے گئے گلگت گئے چلاس گئے ناران کہان گئے بابو سر ٹاپ جہاں پہ اتنی ٹھنٹی اتنی ٹھنٹی اور ہمارے کچھ بائکرز کی جو تھی وہ حالہ ٹائٹ ہو گئی تھی اتنی سردی دیکھ کر کیونکہ کچھ چہلم سے بھی ہمارے فرینڈز تھے جو جہاں پہ تیزہ گرمی لاور میں تی گرمی تھی تو وہ بابو سر ٹاپ کے بھی کوئی فریز ہو گئے تھے تو وہاں کے لئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں آگے مرطاری آپ کو ہم لوگ گلگت سے سکردو شنگریلا ویلی اور شگر ویلی اور یہ سارے ہم نے جو فورٹ وہاں پہ ہیں سارے ہم نے کور کیے وہاں پر اور کچورا لیک تھی چندہ ویلی تھی اور کچھ چیزیں ہمیں نہیں پتا تھی وہاں کے لوکل میں بتاتے تھے آپ ادھر جائیں بہت اچھی جگہ ہے آپ وہاں جائیں بہت اچھی جگہ تو یہ بھی ہمیں وہاں کے لوکل لوگوں نے بتایا تو آپ یہ بتائے گئے سفر ہے سفر کے دوران میں ہزاروں مشکلات آتی ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ سفر کریں اور مشکلات نہیں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مشکلات میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جساں چھ بائک تھے تو ہمارے پاس تین کے پاس برساتی وغیرہ موجود تھی تو جیسی بارش وغیرہ جب ہوئی تو ہم نے سیف کر لیا اپنے سامان کو بھی سیف کر لیا تو کچھ کے پاس نہیں موجود تھی تو ان کو بہت زیادہ مشکلات تھیں وہ بچارے سارا سامان گیلا ہو گیا وہ خود گیلے ہو گئے تو ان سے بائک بھی نہ چلایا جائے تو اس لیے جب پہلے ہم نارملی نکل جاتے تھے ٹرائول کرنے کے لیے لیکن اب ہم پراپر نکلتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کا ذاہر ناؤرن ایریاز ہیں تو آپ کو میڈیسنز یا اس طرح کی چیزیں چھوٹی ہیں وہاں پہ آویلبل نہیں ہوتی ہے اگر کوئی ایسی تو آپ کو ٹیبلٹس وغیرہ گرم پٹی ہوگی زخم کے لیے پٹی ہوگی یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے جانا پڑتی ہیں اس کے بارے میں آپ بتایا گیا کہ اچانک کسی ساتھی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کیا کوئی ایسی سرویس وہاں پر موجود ہے کہ فوری طور پر اسے ہسپیٹر لے کے جائے جاسے گا کیونکہ وہاں کے راستے بہت مشکل ہیں یہ بلکل صحیح کہا کیونکہ جن راستوں سے ہم گزر کے سپیشلی ڈیو سے ہی سے سکردو تک ہاں میں ست پیرہ لیک جو ست پارہ لیکس تھی وہاں ہم جب پہنچے تو جب نیچے ہوتی رہے تو میں ساس میں ساس آئی کیونکہ میں ایسی تصویروں میں دیکھا کرتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی سے پہاڑ ہے یوں یوں بسیں جا رہی ہیں کیسے جا رہی ہیں اور میں ان کو کہتی تیمون ہم یہاں کے بھی جا سکتے ہیں ایتنے خطرناک ایریاز اور یوں نیچے جہاں کو تو بلکل کھائی اور ہر پتھر ایسا لگتا تھا ایسی بھی ہوا چلے گا میچے گر جائے گا تو ایسے میں انٹریز بھی ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے جو ٹول کٹس ہیں ہماری سیفٹیز کٹس ہیں ہماری کوہنی ہوئے کٹس ہیں یہ ہونے چاہیے ہیلمٹ اچھے سچا ہیلمٹ ہونا چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے ہم تھوڑا سے گرے بھی جگہ پر لیکن شکر ہے وہ ہمارے گھٹنے بچ کے اور اسی وجہ سے ونہا شاید ہمارے گھٹنوں میں چوٹ لگتے تھے ایسی جگہ پہ تو ہمیں اپنے ساتھ فرسٹ ایٹ کیٹ ٹرکھنی چاہیے میڈیسن میں میں سمجھتا ہوں باقی کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں اتنا ہی جب سفر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اتنے ہیوی کھانے نہیں کھانے چاہیے کہ بہت زیادہ آپ کھائیں لوگ ہلکا پھلکا فروٹس لینے چاہیے ہلکی پھلکی چیز کھانے پروپر پورا صبح تو پہر شاملہ ناشتہ نہیں چاہیے گئے تھا تو آپ یہ بتائے گا کہ جیسے دیو سائی تک آپ نے سفر کیا تو دیو نام سے لگتا ہے کہ وہاں پر وہ کافی جنگلی حیات ہوں گے تو ان سے تو ڈر لگتا ہوگا کہ کیسے کوئی اگر آپ نے کیمپنگ کی ہوئی ہے کیمپ کے اندر ہی کوئی دیو نام کوئی ایسا جنگلی حیات آ جائے تو نہیں ایسا تو ابھی تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ جنگلی حیات جو وہ حملہ گردے لیکن جو ہاں تک ہماری انفرمیشن کے مطابق ہے کہ اگر آپ کو ایسی کوئی آوازیں محسوس ہو رہی ہوں تو آپ نے اپنا کیمپ نہیں کھول لینا یہ نہ ہو کہ آپ کیمپ کھول کے باہر چلے جائیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ کے ساتھ کچھ ایسے ایکیومنٹس ہوتے ہیں جس طرح کوئی آپ نے چوری ہو گئی کوئی اسٹک ہو گئی ہمیشہ اپنے ٹارچ کیونکہ جب آپ کو جنگلی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو جب آپ ہیوی ٹارچ مارتے ہیں تو وہ دور بھاگتا ہے تو ٹارچ لگتا رفنا آپ کے پاس لازمی ہو گیا تو یہ آپ بتائیے جیسے کونٹینیوزلی تو رائیڈنگ بلکل بھی نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کتنی ٹائم لیمیٹ رکھتے ہیں کہ کتنی ٹائم لیمٹ تک ہم نے اتنا سفر تہہ کرنے نہیں سفر تہہ کرنے ہم جیسے ہم لوگ اتیس آج کی رات کو نکلے تو یکیم کریں آپ ماننے گی ہم بابو سے ٹاپ کروس کر کے ہم لوگ نے ناشتی مغارہ کیے اتنا لمبا سفر ہم لوگ نے کیا اور ہم لوگ تھکے بلکل کیونکہ ہم لوگ نے نیکلپ فارمولا بنایا ہوئے اپنے بائک کے اوپر تو ایک ٹائر ہے ٹائر میں ہم ہوا بھر لیتے ہیں تو وہ رکھ کے اس کے اوپر ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو جب جمپ سکھر آتے ہیں تو ہمارے باڈی کو ریلیکس سکتا ہے وہ تو یہ جو لوگ بھی لانگ ڈرائیف کریں ان کو چاہیے کہ ایک وہ فارمولا دیکھیں منا میں پہلے کمرار چپ کی تھی بائک پہ تب میں کافی تھک دی تھی اس دفعہ ہم لوگوں کو بلکل تکاوٹ پیلنی ہوئی اور ایک موسم اتنا اچھا تھا اور سب سے پہلے یہ بھی میں آپ لوگوں پتانا چاہوں گی جب بھی آپ بھر سے پہلے کہ ویدر ضرور چیک کریں ویدر کا ہونا کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا بارشیں نہیں صرف ایک دن ہمیں بارش ملی جب ہم لوگ ٹریول جا رہے تھے گھر سے نکلے پور میں ہمیں بہت زیادہ ہیوی ہمیں ملی بارش اور ہم لوگ روگ گہتے ہیں وہاں پر اور سوچے تو آگے کیا کریں گے لیکن جیسے ہم نے اپٹ آبال خراس کیا ہمارا موسم کافی اچھا ہو گیا اور افسوس یہ کہ جب ہم واپس آگے اور تو پیچھے سے ہمیں ہاتھ ساتھ سننے کو ملے دیو سیمی بہت ہاتھ ساتھ ہوئے کافی گاڑیاں گیریں کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ بارش کے دن میں اس جگہ پر ٹریولنگ ہونی چاہیے ایسا پوائنٹ ایک جگہ آیا تھا ہمارے پاس جب ہم دیو سائی سے سکردو کے لیے موف کر رہے تھے ہمارے ایک ممبر کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہمیں وہ راستہ تائے کرنا پڑا اور دس بندوں کو تائے کرنا پڑا لیکن بہت مشکل تھا تو اس میں ایسے موڈ تھے کہ جیسے موڈ سائیکل جو نا بلکل بسابی کسی ٹیم بھی سیلپ ہو کے نیچے گر سکتا ہے تو ہمیشہ آپ نے پوری جب آپ کا گروپ ایک جاتا ہے تو اس میں ایک لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی سننی چاہیے کیونکہ اس کا تجربہ ہوتا ہے کبھی بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نون بندہ کہہ دے کہ نہیں میں نے یہاں سے نہیں جانا وہاں سے جانا ہے وہ سب کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے ہاں ایک جگہ ہمارے پاس آیا تھا کہ ایک پانی تھا ہم اس کو کراس کر رہے تھے ایک ریور سا آگیا اسے کراس کرتے ہوئے ایک دم ہمارے گر گیا تو اس طرح کا یہ اس وقت ہمارے ساتھ دو ٹریجیڈیز ہوئی ہیں ہمارے ساتھ تو ویسے تو شکر رحمد اللہ کے ابھی تک ہم کافی سیف ٹرائیولنگ کر کے آئے ہیں جی ناظر جی جیسے آپ نے سیفٹی میئرز دیکھے آپ کہیں بھی جائیں ٹرائیولنگ پر سیفٹی میئرز آپ ضرور ان کو اپلائے کریں اور اپنے ساتھ ایسی سیفٹی کیٹ ضرور رکھیں تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے یہ سارا سفر تیہ کیا تو اس دران جو ایکسپینسز تھے وہ کافی حالی ہیں کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے جیسے اتنی بہادر خاتون آپ وہاں پر گھیں گے پیچھے بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے بچے ویسے اگر ماما تھوڑی ٹائم کے لیے باہر چلی جائیں بچوں کی کالز پر کالز آتی ہیں نہیں ماما کدھر ہے ماما کدھر ہے پھر بچوں کی کیسی منیجمنٹ کی آپ نے بہت کچھ صحیح بات کی کہ جی فیملیز والی جو لوگ ہوتے ہیں میں بتانا چاہوں گے یہ کہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندی کس ٹائپ کی ہے تو میرے گھر والوں کو میرے پہ بہت پتہ ہے کہ وہ لوگ سکتھاک جاتے ہیں میرا سٹیمنا بناوا ہے شروع سے میں بہت سٹونگ ہوں بہت سٹونگ ہوں اور صرف مشکلات سے نہیں ہر طرح کی ڈر خوف سے میں نے اپنے آپ کو اس میں دھالا ہوا ہے ان چیزوں میں میں سخت گرمی سخت سردی مجھے حقیقت کا سامنا کرنے کا شوق ہے اور میں مانتی ہوں فرض کہے گرمی ہے تو ہے گرمی بھئی کیا کریں پسینہ آ رہا تو آئے گا گرمیوں میں نہیں آئے گا تو سردیوں میں آئے گا تو ہر چیز لوگ جب حقیقت کا سامنا نہیں کرتے وہ لوگ ڈڑتے ہیں آپ کے سامنے کھائی موجود ہے تو در کھائی ہے گر نہیں ہے تو آپ سیف رکھیں گے تو حقیقت کا جب سامنا کرتے ہیں اور پوزیٹیف تھنکنگ یہ دو چیزیں جو ہیں آپ کو سٹونگ کرتے ہیں پوزیٹیف سوچیں اللہ کی ذات بھی بروسر رکھیں جو آپ کے ساتھ چار ہے اس پر بروسر رکھیں ایسا ہوا کہ بائیک پہ جار ہیں بائیک خراب ہو گئی ہے پھر کیا کرتے تھے ہاں ہم نے دھکے بھی لگائے ہیں ہم پیدر بھی چلے ہیں ایسے کوئی نہیں ہے لیکن شکر الحمدللہ کہ یہ جو جگہیں ہم نے جو گئے ہیں اس کردو تک جگہ جگہ راستے میں لوگوں نے ایسی پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ اچانک ٹائر پینچر ہو چاہے اس کی سیفٹی بھی ہے جی تو آپ یہ بتائیے گا دلچسپ چیز آپ سے پوچھنی تھی سب کہتے ہیں اول ڈے جا گئی ہے نہیں جا سکتے گھٹنوں میں درد ہے پاؤں میں درد ہے میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہمارے پاکستان میں زرہ سا فورٹی پلس کرتے ہیں لڑکیاں اورتیں جو گھر بیٹھ جاتی ہیں تو میں کہتے ہوں مجھے دیکھیں اور خوش ہو کے نکلا کریں مجھے کوئی گھٹنوں میں درد نہیں کوئی جوڑوں میں درد نہیں کیوں؟ کیونکہ میں گھومتی پھرتی رہتی ہوں گھر میں بیٹھنی جاتی ہے اپنی پوزیٹیو تھنکی ایک ساتھ گھر سے بہاں نکلے اور اپنے آپ کو ہیلڈی فیل کریں جیتا آپ آپ کے ہیلڈی فیل کریں گے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جنہوں کو خواب تو میرا خود خواب شنگریلا ویلی جنہوں میرا خواب تھا اور میں گئی ہوں دیکھ لیں میں کر کر آگئی ہوں تو یہ میں سوچیں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے نہیں جا سکتے اپنی کمپنی ساتھ اچھی رکھیں جو آپ کو فرم کرتی رہے کہ آپ کر سکتے ہو جب آپ کو یہ کہتا ہے آپ کر سکتے ہو میں کرتی جا رہی ہوں تو اس پر مون کا بہت اچھا ہاتھ ہے کہ وہ مجھے میری تھپکی دیتا رہا ہے شاید گوڈ گوڈ چلتی جائے تو میں چلتی جائتی یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کی کمپنی آپ کا ساتھ ہی ہونا مست ہے اچھا گنا تو جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اتنی انسپائریشنل خاتون ہمارے ساتھ موجود تھی سیدہ سیرت سائبہ تو ان سے ہم نے جانا ان کے ویوز جانے کہ انہوں نے کیسے یہ دشوار گزار راستے تہہ کیے اور وہ بائک پر گئی تو اسی کے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا